بھارتیہ ٹیم کا سارا کھیل بگار دیا ہے اب بھارت کے سمیر فارل میں پہنچنے کے راستے کافی مشکل ہو گئے ہیں اب ٹیم کو اچھے قسمت کی ضرورت ہے جس کی چاری پاکستان کے ہاتھوں میں ہیں چار انکوں کے ساتھ پاکستان پہلے ہی سمیر فارل میں پہنچ چکا ہے آسٹریلیا تین انکوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ بھارت کے خاتے میں ابھی صرف ایک انکھ ہے اب اگر آسٹریلیا پاکستان کو ہرا دے تو آسٹریلیا ہی ٹیم سیدھے سمیر فارل میں پہنچ جائے گی جبکہ بھارت کا پتہ صاف ہو جائے گا لیکن اگر پاکستان آسٹریلیا کو ہرا دے تو بھارت کے لیے سمبھابنائیں بن سکتی ہیں سب سے پہلے بھارت کو ویسٹ انڈیز کو بڑے انتر سے ہرا نہ ہوگا ایسی صورت میں بھارت اور آسٹریلیا کے خاتے میں تین تین انگ ہو جائیں گے اب یہاں سمی فارل کے لیے فیصلہ نیٹ رنڈیٹ کے آدھار پر کیا جائے گا نیٹ رنڈیٹ کے معاملے میں بھارت فیلحال آسٹریلیا سے کافی پیچھے ہے بھارت کا نیٹ رنڈیٹ ہے مائنس 1.080 اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت آخر آسٹریلیا کو نیٹ رنڈیٹ کے معاملے میں کیسے پیچھے چھوڑے بھارت کو پاکستان کے خلاف 54 لنوں سے ہار کا سامرہ کرنا پڑا تھا جبکہ آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 50 لنوں سے ہارایا یعنی بھارت کو نیٹ رنڈیٹ میں آسٹریلیا کو پچھارنے کے لیے 104 لنوں کے سنتر کو کم کرنا ہوگا ادھارن کے طور پر اگر آسٹریلیا پاکستان کے ہاتھوں 20 لن سے ہارتا ہے تو بھارت کو ویسٹ انڈیز پر 85 لنوں سے جیت درز کرنی ہوگی لیکن اگر آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کرے اور بھارت کو لکش کا پیشا کرنے کا موقع ملے تو ٹیم انڈیا کے لیے مشکلیں کافی بڑھ جائے گی ادھارن کے طور پر اگر آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز دونوں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 200 لنوں کا لکش رکھتا ہے تو پاکستان اور بھارت کو 40 آور بے میٹ جیتنا ہوگا بھارت کے لیے راحت کی بات صرف یہ ہے کہ اسے دے اور نائٹ کا میٹ کھیلنا ہے جبکہ پاکستان اور آسٹریلیا کی بھیڑن دن میں ہوگی یعنی بھارت اس ناج کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے اپنی رنیتی تیار کر سکتا ہے لیکن بھارت کو اچھے تشمت کی ضرورت ہے